میں انیس سو اسی سے سملا میں روز واک کرتا ہوں دیودار فورس کے بیچ میں اور مجھے دیکھ کے میری گرانڈ ڈاٹر جو ساتھ آئی ہوئی ہے وہ میرے سے زیادہ واک کر رہی ہے تو پچھلے دو سال سے مجھے یہ فکر پڑ گئی ہے کہ میں اب وہ کہاں کروں گا اپنی بابا کی لائف میں راجہ ویر بھدر سنگھ جب مکھے منتری تھے اور میں ان کا پرنسپل چیف کنزر بیٹر تھا تو انہوں نے کہا مون سب کیسے ان جنگلوں کو بچایا جائے تو میں نے ان کو کہا سر ہم سیونٹین گرین بیلز یہاں بناتے ہیں ان میں دیودارز ہیں اور ٹریز ہیں ان میں ہم انٹر لنگ چین لگا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہماری جگہ ہے یہ جنگلوں کی جگہ ہے سملا queen of hills ہے کیوں ہیں کیونکہ یہاں جنگل ہے یہاں دیودارز ہیں دیودار جب ایک دفعہ کٹ جاتا ہے اس کو کوئی فورس افسر دوبارہ نہیں لگا سکتا اگر وہ لگائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا میں اپنے گھر میں دیودار لگوارا ہوں بیس سال کا دیودار ابھی صرف آٹھ فٹ ہوا ہے جبکہ اس کو مالی دیکھ رہا ہے تو یہ جو بریٹیشرز نے سملا کو چنا تھا کیپٹل اس کا ریزن یہی تھا کہ یہ بلکل یوکے کی کلائی میٹ ہے اور کلائی میٹ is always a factor of forest کلائی میٹ is not a factor of development ویر بہتر سنگھ جی چلے گیا ہے میں رہ گیا کئی لہا کس کے ساتھ fight کروں پیزن گورنمنٹ کے ساتھ پیزن گورنمنٹ کے چیف میسٹوں کو ملنے جاؤ گورنمنٹ کو ملنے جاؤ چائے پلاتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں کام کوئی نہیں کرتے کسی میں آج تک حمد نہیں ہوئی کہ یہ جو 17 گرین بیلز ہیں جو جو وی پی مون انٹرلنگ چین لگا گیا تھا اس کو ہم ریوائیو کریں پھر نجی ٹی آئی ایک بڑی اچھی کی اورنیزیشن نیشنل گرین ٹیبلان انہوں نے کہا کہ سملا کی جو نام ہے کوئین آف ہلز یہ کیسے رہے گا اگر یہاں پر جنگل رہیں گے تو انہوں نے ایکسپرٹ کمیٹیز منا کے بڑا چھو آرڈ کیا دوز آرستارہ میں بین کروا دیا سارہ یہاں پریشانی ہوگی سب کو everybody is a builder everybody has a vested interest everybody wants to make a guest house انہوں نے کوشش کر کے یہ کیا کہ اس کو cancel کروا اور cancel کیسے کروایا ایک سملا development plan بنوائی private consultants لیے گئے ہیں گجرات کے ان کو کروڑر پہ فیس دی گئی ہے اور ان کا کہا گیا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے plan بناؤ کیونکہ انہوں نے اپنی فیس لے نہیں تھی اسے فیکٹ وہ فیس لے کے چلے گئے وہ plan چھوڑ کے چلے گئے plan کے رنگ بڑے اچھے ہیں get up بڑا اچھا ہے نقشے بہت اچھے ہیں کام کی بات زیرو ہے اس plan کو لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ میں جا کے غلط فیکس بتائے گئے کہ یہ plan NGT کے آرڈرز کے مطابق بنائے گئی ہے which is blatantly wrong اس plan میں جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ NGT کے آرڈرز سے گرین بیلٹ دکھنی چاہیے چملا میں فورس ہونے چاہیے ہیں انڈ میں پھر کیا کہہ دیا ہے ملٹی سوریڈ بیلڈنگ بناو یہاں پہ سنکنگ اریاد میں کنسٹرکشن کرو یہاں پہ یہ کرو یہاں پہ وہ کرو اب وہ plan کسی طرح سے منظور ہو گئی ہے جس دن منظور ہوئی ہے اسی دن کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے کنسٹرکشن کرو گئی ہے کنسٹرکشن کرو گئی ہے کیُمي priceو لاکدہو گئی ہے کنسٹرکشن کرو کنسٹرکشن کرو گئی blessed کنسٹرکشن کروется اس ہے amazon ملٹی llegھے بید کروا ہے نمید ہے دیو دار سیٹی. But unfortunately all people I won't name whether they are politicians whether they are government officers or anybody everybody is interested in taking as much of land as possible for illegal construction for guest houses because it's a puits hub. I want to request the media through. They can do this that when Raja Vir Bhadar Singh was notified of 17 green belts on the ground and put fences and keep them in the jungle. Now the question is that the state government is not able to do anything. I am very happy today that the government has worked and I have to say about it. And this is the reason that I have requested a press conference today. I am very disappointed man. Why am I disappointed that in Himachal forests, especially in Himachal forests, this government has prepared this government. and the state government has filled. Despite the government and the state government has filled despite despite my meetings with chief minister, despite my meeting with governor, pleading them, requesting them that my only interest is to save the Udars. They treat me very well but nothing beyond that. I am very frank. So now my hope is to the prime minister, honorable prime minister, who is tackling monetary corruption. Today, sir, I want to give you a new subject. Environmental corruption. Now you please tackle environmental corruption in Himachal. And for tackling this environmental corruption, I will give honorary services. I don't need a penny. I don't need anything from government. But for saving Diodar forests, I am even prepared to work at the age of 86 for whole day. and my request to honorable prime minister is stop this smart city project immediately.